یہ گندم منڈی ہے ادھر بھی دعاوں کی دکانے ہوتی تھی سنگ انیس سب سنتالی سے پہلے لیکن آج کی جو انٹرسنگ سٹوری یہ تھی کہ میں آپ کو سیالکوٹ کا پرانا بزار دکھا رہا تھا لیکن ایک بابا جی ملے ہیں اور کافی عمر سیدہ بزرگ تھے انہوں نے بتایا کہ جس بیلڈنگ کے بارے میں آپ کو لوگ بتا رہے ہیں کہ جی یہ ایم ڈی ایچ مسالہ والوں کی کمپنی ہے بیسیکلی اس بیلڈنگ میں انیس سو سنتالی سے پہلے ایک تباہف رہتی تھی اور اس نے بڑا ٹائم وہاں پہ گزارے جی سلام علیکم میورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ محسن عدریس اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن عدریس بھیلاز یوٹیوب چینل اس ٹائم میں جی موجود ہوں جہاں پہ گندم منڈی ہتم ہوتی ہے وہاں پر میں موجود ہوں اور ایک سائیڈ جو ہے وہ چرچ روڈ کی طرف بھی جاتی ہے ایک ہاجیپورا کی سائیڈ پہ بھی اور ایک سائیڈ مام صاحب کی طرف بھی جاتی ہے اس چونک میں میں موجود ہوں اور یہ آپ بیک سائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں اور آج ہی میں ایم ڈی ایج مسالوں منوں کی جو پرانی کمپنی تھی انیس سو انیس کی اسے میں تلاش کر رہا ہوں کہ وہ مین بیلڈنگ کون سی تھی اور اس کے لیے یہاں پر میں آیا ہوں لیکن میں آپ کو کیونکہ بائیک آج میں نے دوسری سائیڈ پہ لائفزار والی سائیڈ پہ کھڑی کی ہے کیونکہ ٹریفک بہت زیادہ تھی سو میں نے سوچا یار بائیک مہاں بھی گھڑی کرتا ہوں آج میرے ویڈیو میں میں سوری کرتا ہوں کہ بائیک آپ نہیں دیکھ سکیں گے لیکن یہ کہ میں اس سائیڈ سے آپ کو پورا یہ جو بزار کا بھی ہوئے یہ سارا میں دکھاؤں گا کہ لہائی بزار سے گندہ منڈی تک جو انیس سو سنتالیس سے پہلے جو سکھ خطری اور ہندو جو تھے اور جہن جو تھے ان کے جو بزنس تھے یا ان کی جو دکانے تھیں وہ آج دوہزار تیس میں کس حالت میں ہیں سو چلتے ہیں جی اس سائیڈ پہ اور آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گا یہ میرے بیک سائیڈ پہ ایک امارت ہے اور اس کے نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سائیڈ پہ کے دکانے بنی ہوئی ہیں اور آج مسلمان یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں اور جی ابھی دوسری سائیڈ سے میں لہائی بزار کی طرف سے انٹر ہوں گا اور وہاں سے بھی آپ کو ساری جو دکانے ہیں پرانا بزار ہے جو اولڈ سیالکوٹ ہے اس کا جو بزار ہے جو ہندو جہاں پہ بزنس کرتے تھے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور چلتے ہیں جی آگے اس لہائی بزار والی سائیڈ سے واپس آتے ہیں اور آپ کو وہاں کی ساری بیلڈنگیں وہاں کی ساری بیلڈنگیں دکھاتے ہیں اور جو دکانے آج بھی عباد ہیں وہ کس حالت میں ہیں جو مارتے ہیں وہ کس حالت میں ہیں چلتے ہیں جی آگے یہ دیکھیں جی یہ ساری بیلڈنگ جو ہے وہ گر رہی ہے لیکن ابھی بھی لوگ یہاں پہ باد ہیں اور بزنس کار رہے ہیں کاروپار یہاں پہ ہو رہا ہے کافی یہ جی ایک بزرگ ہیں وہ یہاں پہ یہ چہتا جی کس چیز کا کام ہے یہ رانگزہ کام ہے کلرز کا کام ہے کپڑوں پہ جو کرتے ہیں کپڑوں پہ جو جی آہ تو یہاں پہ آپ کو پتے ہیں ایم ڈی ایچ مسالے والے ہوتے تھے دیکھی مسالے والے انیس سو انیس میں جی آہ ان کا کوئی ابھی بھی شاب یا کاروبار کا کٹکانہ آپ کو پتا ہو وہ تو میرے علم میں نہیں ہے ہوتے تو ہوں گے لیکن وہ میرے علم میں نہیں ہے چلیں ہاں تلاش کر رہے ہیں آج ایم ڈی ایچ مسالے والوں کی وہ شاب خطریوں کی پرانے میں تلاش کر رہا ہوں اور یہ اتنا صرف بتا دیں کہ یہ ہندووں کا بزار ہوتا تھا کسی دور میں انیس سو سنتالی سے پہلے وہ جندر بزار تھا جندر بزار وہ ادھر وہ کام ہوتا تھا جندر بندے تھے اور کینچیاں بغیرہ یہ کام ہوتا تھا یہ گندم منڈی ہے ادھر بھی ہندووں کی کانے ہوتی تھی سن انیس سنتالی سے پہلے یہ لہائی بزار میں یہ لہائی بزار آگیا یہ گندم منڈی ہے نزدیک گورنمنٹ سکول ہے کریشن گورنمنٹ سکول جہاں لامہ اکبال بھی کبھی کوئی زمانہ تھا ادھر وہ ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں لامہ اکبال تھا اسی سکول میں اس کا نام تھا سکاسمیشن آئی سکول اب اس کا نام ہے گورنمنٹ کریشن آئی سکول پہلے اس کا نام کریشن آئی سکول آپ کا نام آپ نے بتا ہی نہیں ہے میرا نام تو عبدالفیز ہے میں نے پہلوانی بھی کی ہے ماشااللہ میرا مطلب ہے باکسر مانے سے پہلے کی ہے یہ بعد میں ہے میری اپری عمر 63 ہے آپ مزورک ہو گئے ہیں ماشااللہ آپ تو مزورک ہو گئے ماشااللہ آپ تو مزورکی عمر ہو گئے چلی نی عبیس ہے بڑا مزا ہے آپ سے ملکے جی بی برز یہ عبدالفیز صاحب تھے اور ان سے آپ نے سنے کہ یہاں پہ ہندووں کا یہ بزار ہوتا تھا کبھی یہاں انیس سو سنتالی سے پہلے ہندو رہتے تھے اور کاروبار کرتے تھے اور جندر بزار کا بھی انہوں نے بتایا اور ساتھ بتایا کہ یہ بلوانی بھی کرتے رہے ہیں اور بڑا اچھا لگ ہے جن سے ملکے دیکھیں بیلڈنگ سارے ٹوڑ چکی ہے لیکن نیچے آج بھی یہاں پہ دھکانے ہیں اور لوگ کام دار ہیں کسی دور میں یہاں پہ جہن بھی اور جو ہندو تھے وہ یہاں پہ جی بزنس کرتے تھے یہ گندم انڈی بھی ہے اسے گندم انڈی بھی کہتے ہیں لیکن یہ ہائپ گار کی طرف سے روڈ آتی ہے اللہ maneira فر pięter تقریف اکھل م ڈی ایچ مسالی اللہ کیا کمپنی گو ان دی سی انیس توں انیně چے سان ڈالی تو پیلے گھرہ مسالی نہیں باتا وہ میں کے اونے پہ گائ رہی ہے اسی ب devastating 추천 میں ایک سالی ہوتا ہوتے ڈایںیں کوئ Thyme دیگرز آپ یہ میری بیک سائٹ پہ ایک امارت دیکھ رہے ہیں یہ بھی گندم منڈی میں اور ایک بزرگ ہیں ان سے میں ایم ڈی ایچ مسالے والوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا لیکن انہوں نے حقیقت کچھ اور بتائیے کہ اس بیلڈنگ میں انیس سو سنتالیس سے پہلے ایک تواف رہتی تھی اور کافی عرصہ وہ یہاں پہ رہی اور شاید انیس سو سنتالیس کے بعد وہ یہاں سے مائگریٹ کر کے انڈیا چلے گی لیکن یہ ایک یہاں پہ تواف رہتی تھی اور اس کے سامنے بھی انہوں نے بتایا پیچھے جو بیلڈنگ ہے اب یہ نئی کچھ امارتیں بن گئی ہیں یہاں بھی کوئی پرانا گھر تھا یا جو بھی تھا یہاں پہ بھی کوئی تواف رہتی تھی اور یہ جی یہ پیچھے بیلڈنگ ہے آپ کو میں بیک سائٹ سے بھی یہ بیلڈنگ کلیر دکھا دیتا ہوں میں یہ بیلڈنگ کے ایک باہر کھڑا ہوں اور کچھ لوگوں نے اس بزار پہ ویڈیو بنائی ہے انیس سو سنتالیس سے پہلے کے بزار میں اور بتایا ہے کہ یہ ایم ڈی ایج مسالوں والوں کی بیلڈنگ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سائٹ پہ لیکن یہ بیسیکلی انیس سو انیس کی جو ایم ڈی ایج مسالہ کمپنی تھی جو ابھی بھی انڈیا میں چل رہے ہیں یہ وہ بیلڈنگ نہیں ہے کیونکہ یہاں سے کافی لوگوں سے میں نے پوچھے اور ابھی سٹل میں فائنڈ کر رہا ہوں اور آپ کو بتاتے ہیں مین وہ بیلڈنگ کون سے تھی انکل آپ کو پتا ہے کہ ایم ڈی ایج مسالے والے یہاں پہ کون سے تھے انیس سو انیس سے پہلے کے نہیں پتا نہیں پتا یہ جی بیبرز ایک انکل ہے ان سے پوچھا ہے لیکن ان کو بھی نہیں پتا کہ ایم ڈی ایج مسالے والے جو تھے ان کی بیلڈنگ کون سی ہے لیکن یہ دیکھیں جی یہ آج بھی امارتیں قائم ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے جی یہ بکانے بنی رہی ہیں اور یہ بلکل سامنے میرے جی وہ جہن مندر ہے ہندووں کا اور اس کے آس پاس بھی یہ سارے جو گھر ہیں اور نیچے دکھانے بن گئی ہوئی ہیں یہاں پہ جہن رہتے تھے اور یہ دیکھیں یہ مندر آپ دیکھ سکتے ہیں جہن مندر اور کیونکہ یہاں پہ مندر کے نیچے ہی سکول بن گیا ہوئے ہیں اور وہاں پہ کیونکہ لڑکیوں کا گل سکول ہے اور ویڈیو بنانے کی پرمیشن نہیں ہے وہاں پہ اس لیے میں آپ کو باہر سے دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا جی یہ بزار اور یہ دکھانے بانتی ہوئی ہیں اور یہ کسی دور میں جی دنوں کا بزار تھا یہ یہ گندم منڈی جو ہے یہ دیکھیں یہ ساری وہی پرانی کمارتے ہیں یہ جی بیورز یہاں پہ ایک ہوتل بنا ہوا ہے اور ان بائی سے پوچھتے ہیں کہ ایم ڈی ایج مسالے کی جو کمپنی تھی جو پرانی انیس سو انیس کی اس کے بارے میں کچھ نے معلوم ہے یا نہیں جی بیورز یہ ایک بائی ملے اور اس گندم انڈی بزار میں جو یہ چونک ہے وہاں پہ یہ ہوتل چلا رہی ہیں اور یہ امارت بھی ہندووں کے دور کی ہے انیس سو سنتالی سے پہلے کی اور ان سے کچھ انفرمیشن لیتے ہیں جی سلام علیکم بھئی آپ کا نام یہ طرح نام ادنان ہے ادنان یہ رمضان ہوتل ہے رمضان ہوتل ہے جی ادنان بھئی یہ آپ کو پتہ ہے ہندووں کے دور کی مارتے ہیں اور یہاں پہ نیچے آپ جو ہے وہ چلا رہے ہیں کہنا میں اپنا ہوتل تو یہاں پہ ایم ڈی ایج مسالے والے ہوتے تھے کسی دور میں دیکھیں مسالے انڈیا کی کمپنی تھی انیس سو انیس سے پہلے کی مطلب وہ کمپنی یہاں پہ بنی تھی مسالوں کی تو کیا پتے آپ کو کوئی مارت ان کی کون سی ہے یہ بھی ایک بزورک آپ کو بھی نہیں پتا ہے نہیں ساں یہ جی ادنان بھئی ان سے بھی پوچھے لیکن انہیں بھی نہیں پتا اور باقی یہ جی ہوتل چلا رہے ہیں آپ کبھی آنا ہو یہاں پہ آئیں ان کا کھانا بھی بڑا زبردست ہے اور مجھے بیسی بڑی ہشبوہ آ رہی ہے زبردست ہی ادنان بھئی بہت شکریہ ہے جی یہ جی ببر سارا وہ بزار ہے جی اور یہ سڑک جو ہے امام صاحب کی سائٹ پہ بھی جاتی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہ پرانا بزار آج جی دوزار تیس میں قائم اور نیچے دکانے بنی ہوئی ہیں اس پرانی بلڈنگ میں اور لوگ بزنس کر رہے ہیں یہ سارا بزار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کسی دور میں انیس سو سنتالیس سے پہلے ہندو رہتے تھے اپنی زندگی گزار رہے تھے اور یہاں پہ بزنس بھی کرتے ہوں گے میں کسی پرانی نکانے اور کچھ مارتیں نہیں بان چکی ہیں یہاں پہ کیونکہ وقت کے ساتھ ہر چیز چینج ہو جاتی ہے اور یہ جین مندر کی طرف بھی لیف سائیڈ سے ایک راستہ جاتا ہے اور یہ دیکھیں جی پرانے دروازے قدیم دروازے آج بھی موجود ہیں اور یہ نیچے جی ایک شاپ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورتی اور کہاں گئے وہ لوگ جی جنہوں نے یہ آٹھ بر کر دی اور یہاں پہ سکھوں ہندووں کی خدریوں کی جو ہے وہ یہاں پہ دکانے ہوتی تھی لیکن آج یہاں پہ مسلمان کاروبار کر رہے ہیں بزنس چلا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ پرانی مارتے ہیں یمیورز آئی ہوک کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور آج ہی آپ کو پرانا جو سیالکوٹ کا بزار ہے ہندووں کے دور کا وہ دکھا ہے جو انیس سن تالی سے پہلے ہندو کمیونٹی یہاں پہ بزنس کرتی تھی اور ویڈیو یار اگر پساند آیا تو اسے لائک بھی کار دینا اور سبسکرائب بھی کار دیجئے گا اور دوستوں بھائیوں میں بھی شیئر کار دیا کہنے محسن بھائی کے ویڈیو کو اور جی کافی لوگوں نے ویڈیوز بنائے ہیں جی کہ ایم ڈی ایج مسالے والوں کی کمپنی یہ ہے وہ ہے یہاں پہ بیلڈنگ تھی کہ سب جھوٹ ہے کیونکہ میں پچھلے دو تین گھنٹے سے گوجھ لگا رہا تھا کہ کسی طرح میں ایم ڈی ایج مسالے کی جو انیس سو انیس کی کمپنی تھی یہاں پہ سیالکورٹ میں اور انیس سو سن تالیس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے مائیگریٹ کر کے بھارت چلے گے انڈیا چلے گے وہ تلاش کر سکوں لیکن میں ناکام ہوں لیکن نیکس ٹائم میں پھر کوشش کروں گا اور جو لوگ مجھے بارت سے دیکھ رہے ہیں اور ایم ڈی ایج مسالے والوں کا مجھے پتہ لگا کہ یہ کمپنی آج بھی انڈیا میں کامکاری ہیں ان کے اگر جاننے والوں کو یا اس گھر کو کسی کو ان کے فیملی میمبرز کو پتہ ہے اس ایم ڈی ایج مسالے کی اگزیکٹ جو کمپنی کی جو بیلڈنگ تھی جہاں مسالہ بنتا تھا تو وہ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں رابطہ کر سکتے ہیں اپنا ایمیل اڈریس دے سکتے ہیں میں ان سے کانٹیک کروں گا اور میں دوبارہ اس پر ویڈیو بناوں گا لیکن آج کی جو انٹرسنگ سٹوری یہ تھی کہ میں آپ کو سیالکوٹ کا پرانا بزار دکھا رہا تھا لیکن ایک بابا جی ملے ہیں اور کافی عمر اسیدہ بزرگ تھے انہوں نے بتایا کہ جس بیلڈنگ کے بارے میں آپ کو لوگ بتا رہے ہیں کہ جی یہ ایم ڈی ایج مسالہ والوں کی کمپنی ہے بیسیکلی اس بیلڈنگ میں انیس سو سنتالی سے پہلے ایک تواف رہتی تھی اور اس نے بڑا ٹائم وہاں پہ گزارے اور اس کے اپوزٹ بھی ایک تواف کا گھر تھا اور میں بڑا حران ہوا کہ یار ایک دور گزرے کہاں گئے وہ لوگ تیری بات ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ کچھ چینج ہو جاتے ہیں اور یہ تھا جی آج کا سیالکوٹ کا پرانا بزار یا بیک سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں میں واپس اپنی بائیک کی سائٹ پہ جا رہا ہوں کیونکہ آج میں بائیک پہ ویڈیو نہیں بنا سکا آپ نے دیکھے ٹریفک بہت ہی یہاں پہ اور میں نے سوچے یار انڈی پینڈنڈی میں ویڈیو بنا ہوں ذرا ازاد فیل کروں گا بناتے ہوئے اور جی محسن بھائی کے ویڈیو کو جناب لازمی لائک کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا اور اس کے ساتھ جلس دیجئے اپنے بھائی محسن کو اللہ نگے پانو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں موسیقی